بھارتی دہشتگرد کلبھوشن امریکی محکمہ قارجہ مورگن آٹگرز کا کہنا ہے امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان روابط کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے دونوں ممالک میں عوامی سطح پر رابطیں بڑھانے چاہیے نوٹ مار کرنے والوں کو عوام کا نہیں صرف اپنے اقتدار کی محرومی کا درد ہے پھر دو ساشی قوان کی تنقیر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کی مقبولیت سے حسد رکھنے والوں کا احتجاج عوامی رنگ سے محروم ہے کیونکہ اب ناپٹواری ماتحت ہیں اور ناہی تھانے دار حکومت نے فلور میلز اسوسییشن کے مطالبہ تسلیم کر لیے آٹے، میدے اور چوکر پر آئے ڈیوٹی واپس لینے کا اعلان فلور میلز نے آج ہڈتال کی کال واپس لے لی حکومت کی جانب سے چیرمن افٹی آر شبہ زیدی اور جہانگیر ترین نے مذاکرات کیے لاہور میں بارش کے طویل سپیل کے بعد دھوپ کی انٹری واسا عملہ شہر کی سڑکوں پر موجود پانی نکالنے کے لیے پوشن گزشتہ روز کئی مسلسل بارشوں کے باعث چھتے گرنے کے واقعات میں میاں بیوی اور پانچ بچوں سمیت آٹھ افراد جا بہک ہوئے ہب میں ٹرافیکہ علم ناک حادثہ بس میں آگ لگنے سے چھے مسافر زندہ جل گئے کئی چھلس کر زخمی بس میں آگ ناکہ کھارڑی کے قریب گاڑی سے ٹکر کے باق لگی اور غیر ملکی نیات خواتین ارکان کانگرس سے متعلق نسل پرستانہ بیان امریکی ایوان نمائندگار نے سردر ٹرمپ کے خلاف مضمت قراردات منظور کر لی سپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے امریکی صدر کا بیان شرم ناک اور قابل نفرت ہے اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سناتاری ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے پیریس سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو سیال کوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے زرائی کی اطابق لاہور ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پرواز کا رخ موڑا گیا ہے پی آئی اے پرواز سات سو چونتیس میں تین سو بیالیس مسافر موجود ہیں پیریس سے لاہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز کو سیال کوٹ ائرپورٹ پر اچانک اتار لیا گیا ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پرواز کا رخ مڑا گیا ہے جبکہ پی آئیے پرواز 734 میں 342 مسافر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پیرس سے لاہور آنے والی پی آئیے کی یہ پرواز تھی جس کو اچانک سیالکوٹ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے قریب پرندوں کی فضا میں اڑان کے باعث پرواز کا رخ مڑا گیا ہے موسیقی